ویلکم بیک ناظرین فرم دے بریک اور جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے ارس کیا تھا کہ ہمارا یہ اون آور جو سیشن ہے یہ جناب سیدہ کے لیے ہم نے ان کو ٹریبیوٹ کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کاؤس لیں اور آپ سے جناب سیدہ کے مطالق آپ کی رائے لیں اور آپ اگر خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں بی بی کو خاتون جنت کو وہ بھی ضرور ہم سے شیئر کریں اور ہمارا ٹاپک ہے خاتون جنت درول موڈل میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جناب سیدہ کو پروردگار عالم نے خواتین کے لیے ایک رول موڈل کے طور پر رکھا لیکن ایک حیثیت ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جناب سیدہ کے لیے نہیں رکھی یہ آگے ڈسکشن میں میں بتاؤں گا تو اگر آپ لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو ضرور گفتگو کیجئے اور یہ ایام منانے کا مطلب یہ ہے اس کنسسٹنسی سے یہ ایام اس لیے منائے جاتے ہیں تاکہ جس طریقے سے لوگ غدیر کو نہ بھول گئے ہوں اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سیدہ پر ظلم کرنے والوں پر کو بھول جائیں لوگ اور ان پر جو ظلم ہوا اس کو فراموش کر دیں تو اس لیے یہ ضروری ہے ہمارے علماء کرام نے اس بات پر زور دیا کہ آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو مظالم جناب سیدہ کے اوپر ہوئے اور جو مظالم اس زمانے میں جناب سیدہ پر ہوئے وہ ان مظالم سے آگاہ کیا جائے اس انفرمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب آپ عام طور پر میرا یہ ماننا ہے کہ شیعہ ہو یا سنی ہو جب جو بھی ان مظالم کے بارے میں سنتا ہے وہ ملامت کرتا ہے ظلم کرنے والوں پر کیونکہ ظاہر ہے آج کل انفرمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو آج سے پہلے یہ مظالم مخفی رکھے گئے یعنی آج سے پہلے سے مراد میرا ہے اس زمانے سے پہلے ابھی آف لیٹلی آٹھ دس سال کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں کہ یہ مظالم کو مخفی رکھا گیا تاکہ لوگ بھول جائیں اور ان کو پتانا لگے تو اسی پھر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پہلے کالر موجود ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام بھائی میں آپ کو بھی سلام ہوں وعلیکم اسلام جی نخوی صاحب کیا یقیناً یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی ٹیم کو ہر سننے والے کو جس کا دل گریفتا ہے اور سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ابھی آپ بچوں کو مارنے کی بات کر رہے تھے اس کے بعد میں ٹاپک بات کروں گا جی جی تو آج کل کے بچے بھی وہ بچے نہیں ہیں جو ہمارے فقط کے ہوتے تھے بلکل میں نے کہا یہ بات کہی تھی بچے بہت آگے چلے گئے ہیں ایسا ہی ایک بچہ چاکلٹ کھا رہا تھا جی تو ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ چاکلٹ نہ کھاؤ یہ تمہارے دانتوں کو خراب کرے گا جی جب چاکلٹ کھاتا تھا نا تو میرے بابا مجھے نراض ہوتے تھے تمہارتے تھے چاکلٹ نہ کھاؤ ہم یہ صحت کے لیے موزر ہے ہم تو اس نے کہا کہ تمہارے بابا کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے میرے بابا اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ہم وہ کسی دوسرے کے کام میں دخل نہیں دیتے ہاں وہ mind your own business والی ہے تو یہ آج کے بچے کا جواب تھا صحیح کہہ رہے ہیں اور دوسری طرح یہ تھا کہ بچہ جو تھا وہ فیل ہو گیا تو اپنے باب کے پاس آیا ہم تو پوچھا بابا جان مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ فیل ہوئے تو آپ کے بابا نے آپ کو کیا کہا تھا ہم تو اس نے کہا بابا جن مجھے بہت مارا تھا انہ نے بہت مارا تھا مجھے ہم تو کہنے لگا بابا آج مل کے یہ خاندانی گنڈا گردی کو ختم کریں ہم میں شکر ادا کروں گا اپنے والدین کا جنہوں نے نادے لی پڑھ کے ہمیں دودھ پلایا بے شک جو ہماری رگوں میں جو ہماری رگوں میں آئی فون کی شکل میں دوڑ رہا ہے بے شک اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت تھی کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں ہمارے آنے سے پہلے عال محمد کی سنا ہوتی تھی عال محمد کے چاہنے والے موجود تھے ماشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بلہ چنگاز اللہ کی اور ہوئی نہیں سکتی جو ہمیں مل گئی پیدا ہوتے ہی اور اب آگے بات بی بی پاک کی تو بی بی پاک کے زندگی پہ اگر کسی بات پہ بھی آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ہر پہلوں میں بی بی آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گی آپ اولاد کی نظر ماں کی طرف دیکھیں ماں ایسی تھی کہ بچے ایسے دیئے قوم کو آپ ایسی قوم کو بچے دیئے دیکھیں کہ بی بی کی بیٹی تھی جناب زینب صلی اللہ علیہ وہ تربیت پائی وہ تربیت پائی کہ قرآن پڑھ رہی ہے سر سے اگر چادر ہٹ گئی ہے تو سورج نہیں آیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ بی بی جو اتنی مستقل مزاج تھی اور اتنی عبادت گزار تھی کہ بے فلانے ہوتوں پہ بھی گئی وہ نماز کزانی کی اور یہ درست دے گئے گئی آپ نیاں عورتوں کو کہ دیکھو میں سنتی شہروں سے برکہ مانگتی گئی ہوں مسلمانوں سے لیکن مسلمانوں نے برکہ نہ دیا لیکن تم وہ خوش قسمت ہو کہ میں اپنا برکہ تو دے گئی تم لوگوں کے برکے بچا گئی اللہ اکبر یہ اس بی بی کی تربیت تھی جس کو پاک بطول کہتے ہیں بے شک اور پھر ان شہزادوں کی تربیت دیکھو ماں جسیئے سے کیسے کی کہ کربلا کے میدان میں اکیلا کھڑا ہے بھتروں کے ساتھ لیکن مستقل مزاجی تھی استقامت تھی ظالم کے سامنے کھڑا ہونا تا حق کی بات کہنی تھی اور کہہ دی کسی قسم کی گوراہ نہیں کی بلکہ یہ ہوا کہ جو بھتر ساتھ ہے وہ بھی اتنے مستقل مزاج تھے امام کو دیکھ کے بے شک کہ یہاں سے بھتروں سے ادھر کوئی نہیں گیا لیکن وہاں سے یزید کی فوج سے اور غور جیسے سالار جو تھے جو سب چیزیں رکھتے تھے سالتے رکھتے تھے وہ اس طرف آگئے بے شک یزید کی فوج سے ادھر آ گیا لیکن یہاں سے اتن کوئی نہیں گیا یہ بی بی کی تربیت تھی بلکہ صحیح اماموں کے ذہن میں تھی بلکہ صحیح بی بی کی حصیت سے دیکھیں کہ یہ بی بی تھی کہ پاک علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آپ کی بی بی نے کبھی آپ سے کوئی سوال کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے تو خواہش ہی رہی ہے کہ کبھی تو مجھ سے کوئی سوال کرتی میری بی بی اللہ اکبر ایک دفعہ امام علی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے کہا پیمار سے کہ مجھے انار کی کھاچ انار چاہیے تو اس وقت انار کا موسم نہیں تھا تو مولا کا انار بزار گیا تو وہاں پہ انار پہ موسم میں انار پڑا ہوا تھا وہ لے کے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی مل گیا وہ کہنے لگا کہ حکیم نے مجھے کہا ہے یہ انار اگر دو گے تو کھاؤ گے تو تندرست آئے 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 تو امام علی نے انار دے دیا اسے گھا رہے تو بی بی پاک سے پوچھا شکریہ دا کیا کہ آپ نے جو انار دیا تھا وہ میرے جو مل گیا پوچھا میں تو اس کو دے کے آیا ہوں آہا انہوں نے کہا وہ جبرائیل تھا آہا جو انار لے کر آ کیا بات ہے کیا بات ہے تو جس بی بی کی خواش کو اس طریقے سے پورا جبرائیل کرے یا بی بی مسلح پہ بیٹھی ہو دعا مانگے بچوں کی عید کے کپڑوں کے لیے تو زبان پہ ابھی لفظ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی لفظوں کو پورا کر دے اور جس بی بی کئی چادر کے نیچے پاک رسول آ کے لیٹیں ارام کریں تو انہیں سکون ملے اور انہا ماں کی آیت اتر آئے اور جو بی بی روٹییں دے تو سورہ سورت دائر اتر آئے وہ بی بی کا کیا مقام ہوگا اس اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کو کس مقام اور کس عروج پہ رکھا بلکوی صحیح حائر شومی کسمت اللہ نے عزت دی پاک رسول نے جب آتے تو دنہ ماں کی آیت پڑھتے تھے آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تو پاک رسول نے تو عزت دی آئے افسوس مسلمانوں تم نے عزت نہ دی آئے اگر دن کی روشن میں ہوتے تو رات کی کالی راتیں ہو جاتی سیاہ دیری راتیں ہو جاتی بلکو صحیح سوال یہ آپ سے بھی کرتا ہوں دنیا والوں سے بھی کرتا ہوں کہ جس بی بی کا اتنا مقام ہو جنت کی مالک ہو اور پاک رسول عزت کے اعترام کرے اللہ پاک ان کو اتنا چاہنے والا ہو تو وہ بی بی دنیا سے روتی کیوں گئی اللہ حکم سوال آپ سے ماننے والے تھے اللہ کو ماننے والے تھے بلکو صحیح پاک رسول کی بیٹی کے ساتھ اتنے ظلم کیوں کیے کہ وہ روتی دنیا سے گئی یہی میرا سوال آپ سے بھی ہے اس کا جواب آپ دے اور میں دنیا والوں سے بھی سوال پوچھتا ہوں یہی کیا ہر کیا وجہ تھی کہ بی بی روتی دنیا سے کیوں گئی وہ تو رسول کی بیٹی تھی رحمت العالمین کی بیٹی تھی وہ تو جب نماز پڑھتی تھی تو دعا اپنے لیے نہیں مانگتی تھی اپنے رسول پاک رسول کی امت کے لیے دعائیں مانگتی بلکو صحیح فرما رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ جس بی بی نے اتنا کچھ کیا جتنے ادرام کی بی بی تھی جس کو اللہ نے بھی اتنا ادرام دیا تو کیا بی بی روتی دنیا کے گئی تو اس کی وجہ بکا دے بس اتنا ہمیں پوچھنا جاتا ہوں بہت شکریہ نکوی صاحب جو سن رہے ہیں بعض ضمیر ہیں جو جی ان کا ضمیر زندہ ہے وہ تو جو آپ دیں گے مردہ ضمیروں کا ساتھ میرا سوال بلکل بہت بہت شکریہ نکوی صاحب آپ نے حضب معمول اپنا کانٹریبیشن دیا اور ایمان افروز گفتگو بھی کی اور آپ کی گفتگو سے ہمیشہ مستفید ہوتے ہیں ہم بھی اور سننے والے بھی اور ایک سوال چھوڑ کے گئے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ بی بی جس کی آمد پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے تعظیماً ان بی بی کی کیا حیثیت تھی رسول اللہ کے سامنے کہ ان کو ام ابیہہ کہا جاتا تھا تو ایسا کیا کیا مسلمانوں نے ایسا کیا کیا رسول اللہ کے چاہنے والوں نے ایسا کیا کیا رسول اللہ کے قریبی دوستوں نے کہ جب بی بی اس دنیا سے تشریف لے گئی تو ان کے آنکھوں میں آسو تھے تو ان کو جس تکلیف سے بی بی اس دنیا سے تشریف لے گئی یہ سوال آج ہم ہدایت ٹی وی سے پوچھ رہے ہیں جو سنی شیعہ دیکھنے والے ہیں سب سے پوچھ رہے ہیں ہماری نزبت ہمارے لیے ہر صحابی کی اہمیت رسول اللہ کی وجہ سے ہمارے لیے ہر امہات المومنین کی اہمیت رسول اللہ کی وجہ سے کیونکہ رسول اللہ کی بیوی ہیں تو ہمارے لیے باعث عزت ہیں باعث رسپیکٹیبل ہیں صحابی کیونکہ رسول اللہ کے صحابی ہیں تو ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں اسی طرح جناب سیدہ کیونکہ جناب رسول خدا کی صاحبزادی ہیں تو جناب سیدہ کو ایسا کیا دکھ دیا ایسا ان کے ساتھ کیا کیا گیا کہ وہ روتی بھی گئی اگر کوئی صحابی روتاوہ چلا جائے تو ہمیں تکلیف ہوگی تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں گفتگو کو جاری رکھتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم میں ڈاکٹر مشہود بولا ہوں لندن سے جی والیکم سلام ڈاکٹر مشہود صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ نے سہارا نے بہت اچھا بیان کیا اور یہ ٹاپک واقعی بہت ضروری ہے اور ہمیں یہ باتیں معلوم کرنی چاہیے ان زبانے میں چھپایا گیا وہ سمجھ میں آتی ہے مگر آج ٹیکنولوجی ہمارے پاس ہے اور ہم لوگ انٹرنیٹ پر ایک ایک چیز پڑھ سکتے ہیں یہ سوال جو ہمارے بھائی نے کیا ہے نکوی صاحب نے ابھی بلکل صحیح کیا کہ خاتون جنت جس کو سب کہتے ہیں ہمارے بھائی ہر لوگ شیعہ سننی کوئی بھی ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ خاتون جنت تھی اور رسول خدا ان کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے بے شک مگر وہ روتیوی گئی رسول خدا کی وفات کے بعد ظلم ان پر ڈھائے گئے آخر اس کی صحیح کہہ رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان بڑا سیلفش ہے ایک کا رتبہ دوسرے جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیا جانا چاہیے جو جس کی عزت ہے وہ اس کی عزت ہے جس کا رتبہ ہے وہ ہمیں چھیننا نہیں چاہیے بے شک اور ہم لوگ سیلفش ہیں اور اُن زمانے میں بھی آج بھی اور میرے حال سے آئندہ بھی ہم سیلفش ہی رہیں گے تو اصلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی جو کام ہے وہ خود نہیں کرنے چاہیے دیکھیں اللہ نے کہا کہ میں زمین میں پہلا خلیفہ بھیج رہا ہوں ٹھیک تو جب پہلا بھیج رہا ہے تو پہ دوسرا بھی بھیجے گا تو دوسرا خلیفہ کب بھی بھیجا اور کس نے بنایا اور تیسا تو ہم اللہ کے کاموں میں ہم نے جانا چاہیے تخلنا صحیح کہہ رہے ہیں ایک پہلا میں قطع برد سنانا چاہیے ہیں بلکل ارشاد ارشاد یہ آج ہے اسی لئے ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے کہ جناب سیدہ کو خراج عقیدت پیش کریں اور جناب امام زمانہ کی خدمت میں تازیت کے ساتھ ساتھ خراج عقیدت بھی پیش کی جائے تو ارشاد کیجئے انسان کیا بتائے گا رتبہ بطول کا آہا انسان کیا بتائے گا رتبہ بطول کا انسان کیا بتائے گا رتبہ بطول کا سبحان اللہ گھر دونڈ نے چلا ہے ستارہ بطول کا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے بہت اچھے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو میں شامل ہوئے آپ نے خراج عقیدت بھی پیش کیا اور سوال کو بھی انڈوس کیا جو نقوی صاحب پیش کر رہے تھے سہرہ آپ بتائیں بینگا وائف بینگا مدر رول موڈل آپ کو کائنات میں جناب سیدہ کے علاوہ کوئی ایسا مکمل پرسنیلٹی خواتین کے باپ کی بات کر رہا ہوں میں کوئی نظر آتی ہے جس کو آپ ایز ای رول موڈل لے لیں ایم سوری ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم علی بات کر رہا ہوں لندن سے جی علی فرمائیے آج کے ٹاپک کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ جی بلکل میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جناب سیدہ بلکل تمام جو ہے مرد اور عورتوں کے لئے جو ہیں مشلے رہے ہیں ان جیسی جو باہمت خاتون جو ہیں وہ شاید ہی تاریخ نے کبھی دیکھی ہو جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے کھڑی ہوئی ان کی پریشانیوں کے دور میں اور پھر حضرت علی کے ساتھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کسی بھی سیچویشن میں ایز ای وکتم کوئی مطلب ہلپلس وکتم کی طرح انہوں نے وہ نہیں کیا اور ہمیشہ جو ہے ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور یہی جو ان کی کالیٹیز تھی ان کے بچوں میں بھی امام حسین علیہ السلام جناب فادمہ اور امہ کل امہ کلسون سلام اللہ علیہ کے کردار میں ہمیں نظر آتی ہیں بلکل اور پوری لائف جو ہے ان کی بلکل اسی طرح ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پہ بھی کچھ ہوا وہ بلکل سٹینڈ آئی آلڈو کے جیسے وہ دروار میں تو وہ نہیں ہوا بڑیئے گے شیس ٹوٹ اب تو ہم لوگوں سیکھنا چاہیے بہت ان کے جو ہے پوری لائف ٹائم میں جو بھی انہوں نے کیا اچھا علی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کی شخصیت کا کیا ہر پہلو مکمل ہے ظاہر ہے ابھی جیسے ڈاکٹر مشہور صاحب نے کہا کہ ہم کیا قصیدہ بیان کریں گے قرآن بیان کر رہا ہے ہم کیا تعریف کریں گے ایک سوال میرے ذہن میں کہ جناب سیدہ کی شخصیت کا ہر پہلو ہمارے سامنے ہے لیکن ایک ایسپیکٹ ایسا ہے جو جناب سیدہ پورا نہیں کرتی ہے as a role model وہ کونسا ہے جہاں تک میرا خیال ہے بہن جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہت شکریہ آپ کا ناظرین اس گفتگو کو ہم آگے بناتے ہیں علی امیر نے بہت اچھا ایک جواب دیا مجھے جناب سیدہ کی زندگی کا پہلو اگر دیکھا جائے تو ہمیں role model مدر کا ایک role model مل جاتا ہے ہمیں ایک complete wife کا role model مل جاتا ہے ایک اچھی بیٹی کا role model مل جاتا ہے لیکن پروردگار عالم نے بہن کے role model کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو چنا اس کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ اپنے ٹیلی ویژن کا volume کم کر دیجئے اور ہم سے ٹیلی فون پہ گفتگو کیجئے اسلام علیکم ناظرین آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب ہمیں فون کرتے ہیں اور آپ کی call مل جاتی ہے تو اپنی ٹیلی ویژن کا volume کم کر کے ہمارے سے ٹیلی ویژن پہ ٹیلی فون پہ بات کیا کیجئے تو اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی بات کی تو میں پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ ایزا مدر ہمارے سامنے رول موڈل ہے جناب سیدہ ایزا وائف ہمارے سامنے رول موڈل ہے جناب سیدہ ایزا ڈوٹا ہمارے سامنے رول موڈل ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک بہن کے رول موڈل کے لیے جناب زینب سلام اللہ کو چنا ہمارے سامنے کالر موجود ہیں اسلام علیکم جی انیس حیدر بھائی کیسے آپ ٹھیک تھا کہ انیس حیدر بھائی آپ کی غیر حاضری جو ہے وہ لکھی گئی ہے پچھلے ہفتے جی ارشاد فرمائی یہ کیا کہیں گے آج کے بارے میں سب سے پہلے میں حاضر پیش کرتا ہوں آپ نے امام زمانہ جی ہم شامل ہیں اس میں آپ کے ساتھ اور ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کرنے چاہوں گا واقعہ کیا آنیس بھائی تھوڑا سا لاؤڈ بولیں گے تھوڑا سا انچہ بولیں گے پلیز آپ آہ یہ جی جی میں سامنے کہتا ہوں آپ سے آیت اللہ شستانی کے پاس ایک علم الدین پہنچے تو آلیب الدین نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کوئی مسجد دینا چاہیں گے ہماری قوم کو جی تو آیت اللہ شستانی کہا دیکھو تم مجلد پہتے ہو اور بہت مجموع ہوتا ہے تمہارے رسول مجلد میں اور اچھی طرح ہی جو ہوتی ہیں تم سب سے پہلے یہ کام کرو کہ ان کو جہاں پہ تم مجلد پہو وہاں پہ یہ دوست ہو کہ اپنے بچوں کو آلیب سے آلیب دل پائیں بے شک اور دلیم یہ نہیں کہ جی کسی نے بی ایسی کر لیا یا بی ایس کر لیا ہاں آلیب سے آلیب دل آؤ جیسے اور جیسے اب یہ آپ نے کمپیٹر کے بارے میں بتائیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگ کو واقع سننے چاہیئے بھی آپ کو ٹیکنیلوجی کا دور ہے بلکو سائی بلکو سائیئے بلکو سائیئے آپ کو جبی نہیں ہے اور حقیقت نہیں رضی اللہ خدا نے خفضت بات کی کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو طالب علم ہیں اور دوسری وہ جو کے عالم ہیں کیا بات ہے اس کا درجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ چلتی کسی لاشے ہیں اور جہاں تک سورہ قیامت میں مطالعہ کیا تو میں نے اندازہ یہ ہوگا کہ خدا یہ کہنا ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہم نے یہ نہیں نازل کیا کہ تم اس کی تلاوت کرو قرآن اس لئے نازل ہوا ہے کہ غور اور تقبر کرو غور اور تقبر کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ جب سے ہم ایک آیت آیت تطریر کو ہم مطالعہ کریں اور غور کریں آل عمران کا مطالعہ کریں اور کریں تو ہمیں پتا چلے گا عزبز سے فضلت کیا ہے اہل بیت کی ہمیں اہل بیت لگے بارے میں نہیں معلوم ہوگا تو ہم زبانی باتیں کرتے رہیں بہت سے لگتی ہیں تقریدیں کرتے رہیں بہت سے لگتی لگتے ہیں لیکن عمل عمل سکھنا ہو رہا ہے اس میں وہ کنی کی ضرورت ہے اور عمل اس وقت ہم تقبل نہ کریں ہم اپنے اندر چینجن نہ لائیں ایک چھوڑی سی بات میں جزا کر لاؤ مسیوز بھی ہو رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کا اپنائیں جو پوزیٹیو ہے اور اس کے ذمہ ذاتی ہمارے والدین کی ہیں ہماری شہداروں کی ہیں جزا جی جناب فاطمہ صلوات اللہ کے بہت بات کہی ہے جہاں سے مجھ ذہن میں آ رہا ہے کہ رسول خدا نے ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلوات 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 کیا کہ جو کچھ تمہ مانگ نہ ہے مانگ لو جو خدا کی جانب سے پیغام لے کر آیا ہے جو تم چاہو بھی خدا پورا کرے گا اللہ مانگ مانگ آخرت کی ضرورت پیش بلکل لیکن جناب صلوات کی جواب کتنا خوبصورت ہے آپ نے فرمایا خدا آلم کے بارگے میں خاصی کی لذت نے مجھے خدا سے سوال اور خواہش پر روک دیا میرے دل میں اس کے سوا کوئی اور خواہش نہیں خدا کے رخ زیبہ نظیب ہمارے لیے یہ سب نظر ہے اور اس کی ضرورت اس پاس کی ہے کہ ہم لوگ عمل کرنی کی کوشش کریں جی جی ارشاد 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 بہت بہت مرتبطہ کہوں گا کہ ہوتا یہ تھا جب رسول خدا خدبت دیا کرتے تھے تو جب آتے تھے اپنی والدہ گلامی کے پاس تو بیوی پوچھتی کہ آج رسول نے کیا خدبہ دیا ہے کیا محصول دیا ہے تو امام سلام بتا دو یہ بتایا یہ بتایا یہ فرما یہ خدبہ دیا گیا تو خانہ کے سزادی کو پتا تھا لیکن وہ کیوں پوچھتی تھی یہ حملوں کے لیے بلکو صحیح بات پریکٹس تھی بلکو صحیح بہت شکریہ تینک یو انیز بھائی آپ کی گفتگو سے مجھ دو وقت ہو رہا ایک بریک کا انشاءاللہ بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد косیائے ڈیو 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 ڈیو